بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم جو وہ ٹیڑے ہوتے ہیں ان میں بھی دو تین ٹائپس ہوتی ہے بعض کا پاؤں اس طرح سے ٹیڑا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر یوٹرس کے اندر جب پریشر اگر بہت زیادہ ہو تو دباؤ کی وجہ سے اس کی پوزیشن اس طرح کی ہو جاتی ہے لیکن جب بی بی ڈیلیور ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے پریشر کی وجہ سے تو وہ پاؤں خود بخود ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے درس اب اب آماتے ہیں کہ آپ بخیر سرجری کے اگر بچہ جب پیدا ہوتا ہے جب بچہ ٹیڑے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا پھر اس کی جو گھٹنے ٹیڑے ہوتے ہیں یا پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں اور آپ بخیر سرجری کے ان کو ٹھیک کرتے ہیں ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو دو طرح کے پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں ایک کسی بماری کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کسی کی کمر کا کوئی پرابرم تو دائیگنوز رب سب کیسے ہوتا ہے تشکیز کیسے کرتے ہیں کہ یہ بماری کی وجہ سے یا پھر کوئی ماں کے پیڑے کے اندر پریشر کی وجہ سے جب بچہ کلینک کے اندر آتا تو اس کی پرابر ہم ہسٹری لیتے ہیں کہ برث کے دوران یا پریگنسی کے دوران مدر کوئی پرابرم تو نہیں ہوئی تھی پاس کا جو ہے بچہ جو ہے پیدائش کے بعد نرسری میں آکسجین کی کمی کی وجہ سے رکھا جاتا ہے تو یہ ہسٹری لینے کے بعد اس کو اگزامین کرتے ہیں اس کی سپائن جو کمر ہے اس کو چیک کرتے ہیں اس کے کولوں کو چیک کرتے ہیں گھٹنوں کو اور پاؤں کو بھی چیک کرتے ہیں تو اگر اس کی سپائن نارمل ہے کولے بھی نارمل ہیں گھٹنے بھی نارمل ہیں صرف پاؤں ٹیڑے ہیں تو یہ والی جو پرابرم ہیں یہ اس کا مدر ہے کہ یہ ایک پرائمری پرابرم ہے اب جو بچے جیسے پیدائش کے بعد اگر دیکھیں کہ ان کی صرف پاؤں ٹیڑے ہیں باقی سارا کچھ صحیح ہے تو اس کی آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ ہم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہسپر میں بچہ پیدا ہو تو اگلے دن پلستہ لگ جائے لیکن ہم ٹریٹمنٹ شروع کر دیں تو ہم بغیر سیجری کے ان کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں یہ اپدائی طور پر اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے اس وقت یہ ممکن ہے اپدائی طور پر اگر وہ بہتر اپمنٹ اگر تو لوگوں کو جیسے انفرمیشن ہے تو ایون فرسٹ ویک آف برت میں بھی بچے کو لے کے آ سکتے ہیں لیکن اگر دو مہینے کے اوپر آتا ہے یا تین مہینے کے اوپر آتا ہے تو اس میں بھی بغیر سیجری کے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کا پاؤں جو پیدائشی طور پر ٹیڑا ہے اس کا پاؤں کو پکڑ کے تھوڑا سا سٹریچ کرتے ہیں کہ وہ اپنے نارمل شیپ کی طرف آئے اس سٹریچ کرنے سے جو اس کے اندر ٹیڑا پان ہے جو بینڈ ہے یہ خم ہے اس کو ایک یا دو منٹ تھوڑا سا سٹریچ کرتے ہیں انگریزی میں اس کو بلتا ہے منپلیشن منپلیشن کے بعد پھر اس کو پلاسٹر لگا دیتے ہیں جو پلاسٹر ہوتا ہے وہ گھٹنے سے اوپر تک لگاتے ہیں تاکہ یہ پلاسٹر جو ہے سلپ نہ ہو جائے اس پلاسٹر کو ون ویک کے لیے رکھتے ہیں جیسے ہمارا شاہل ہمار کے اندر جو کلین ہے اس میں بچے ہمارے پاس سیچڈے والے دن آتے ہیں اس کو ہم یہ فرس پلاسٹر لگاتے ہیں اگلے سیچڈے صبح کی ٹائم پیرنٹس گھر پہ وہ پلاسٹر اتار کے آتے ہیں اس کے بعد اگلے ہفتے پھر دوبارہ اسی طریقے سے ہم گریجوال پھر سٹریچنگ کرتے ہیں پھر پلاسٹر لگاتے ہیں تو یویلی آفٹر فور اور فائف پلاسٹر پاؤں بچے کے جو ٹیڑے ہیں وہ کافی سیدھا ہو جاتا ہے اگر پاؤں بہت شدید خراب ہیں بہت زیادہ ٹیڑا تھا تو اس کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے پتھا ٹینڈن ریک وہ ٹائٹ ہوتا ہے وہ جو ٹینڈن ٹائٹ ہوتا ہے اس کو ہم سن کر کے لوکل انسیزیاں دیکھیں آؤڈور کے اندر ہی ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیتے ہیں تو اس سے جو باقی ڈیفارمٹی رہ جاتی ہے اس کو بھی ہم کریکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو دو پلاسٹر اور لگاتے ہیں اب یہ پاؤں ٹھیک ہو گئے ہیں اب یہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر اس کو ہم کوئی پرونٹیف ٹیکنیک نہیں رکھیں گے تو دوبارہ پھر خراب ہو جائیں کیونکہ بچے ہیں اب یہ کتنی دیر تک کہ انہوں نے یہ کیر کرنی ہوتی ہے بچے کی آپ کی سرجری جو آپ جو آپ اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بغیر سرجری کے اس کے اندر جب بچے کے پاؤں بلکل جیسے اپریشن کے بعد بھی ٹھیک ہو گئے تو اس کے سپیشل قسم کے جوتے پہنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو جوتے ہیں وہ بچے نے شروع میں تین چار مہینے تقریباً بیس بائیس گھنٹے اس کو پہنا کر رکھتے ہیں ٹھیک اور تین مہینے کے بعد پھر جو ہے آئیسا آئیسا اس کا ٹائم تھوڑا سا کم کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ جب سو رہا ہو رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم بھی جب سو رہا ہو تو بچے کو وہ جوتے پہنا کر رکھنے چاہیے ہیں اب بچہ نو مہینے ہوتا ہے کہ جب نو مہینے کو ہوتا ہے باڈی کا ویٹ پڑے گا تو اس سے اس کی مینٹینس ہوگی رات کے ٹائم تقریباً ون ایڈ ہاف فیرز تک بچے کو جوتا اگر پہناتے رہیں تو اس سے ریزلٹ جو ہے وہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ آتے ہیں اور یہ جو طریقہ ہے یہ ساری دنیا میں انٹرنیشنلی ریکنائزد ہے رچیس کنٹریز کے اندر اور ایون پور کنٹریز کے اندر ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ انسٹرکشن کو باز کا فالو نہیں کرتے اس کی وجہ سے پاؤں دوبارہ خراب ہونا شروع سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے اپنے ہاسپٹل کے اندر ایک سسٹم یہ رکھا ہوگا ہے کہ ایک تو فرسٹ جو سیشن ہے اس میں ایکسپلین کیا جاتا ہے کانسل کیا جاتا ہے کہ یہ آپ اس طریقے سے ٹریٹ کروائیں گے آپ بچے کا پاؤں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوگا اگر آپ ففٹی پرسنٹ انسٹرکشن کو فالو کریں گے تو اس کا ریزلٹ ففٹی پرسنٹ آئے گا اب فرق کیا ہے بچوں کے والدین کی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا ریزلٹ کتنے فیصل لینا چاہتے ہیں بلکل فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے اس ٹکنیک کو جو ہم یہ یوز کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں پانسیٹی ٹکنیک اس سے پہلے بھی ہم بچوں کا علاج کرتے تھے لیکن اس کے اندر آمدہ پر 3-6 منس کی ایج کی اوپر سرجری کرتے تھے اب سرجری کرنے سے بچوں کا پاؤں تو سیدھا ہو جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا سٹف ہوتا ہے اکڑاو سا ہوتا ہے اس کے اندر لیکن اس ٹکنیک کے ساتھ جو ہم پلاسٹر لگا کے بچوں کا پاؤں ٹھیک کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے اس کے پاؤں بچے کے بالکل نور بچے اور سرجری بھی نہیں ہوتی اور سرجری بھی نہیں ہوتی بغیر سرجری کے دارٹ صاحب یعنی وہ بچے اپنی فیوچر کی زندگی بڑی نارمل لائف گزارتا ہے عام انسان کی طرح جو صحت مند ہوتا ہے بلکہ وہ بچے بھاگ سکتے ہیں محسوس نہیں ہوتا اس میں بلکہ ان کا پاؤں کا فنکشن نیلی ہنڈر پیسن نورمل ہوتا ہے سارا کچھ نورمل وہ کر سکتے ہیں رننگ بھی جوگنگ بھی گیم پر ابھی کہہ سکتے ہیں دارٹ صاحب یہ جو کتنا مہنگا علاج ہے ظاہر ہمارے گربت ہے اور ہماری سوسائٹی میں کیا لوگ فوڈ کر سکتے ہیں بغیر سرجری کے یہ جو علاج ہے یہ جو چیپس طریقہ ہے کیونکہ سرجری جب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ سرجری کے چارجز زیادہ آتے ہیں زیادہ آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ٹریٹنگ ڈاکٹر اگر اس وہ پروپرلی ٹرین ہے تو اس نے صرف اس کی منیپلیشن کرنی ہے پاؤں کو تھوڑا سا سٹریچ کرنا ہے کہ وہ وہی ڈاکٹر کر سکتے ہیں جس نے اس کی ٹریننگ لی گئے تو ہمارا ایک سسٹم ہے جس میں ہم ڈاکٹرز کو ٹرین بھی کر رہے ہیں اپنے سارے جونئر ڈاکٹرز کو پیری فری میں بھی ٹرین کر رہے ہیں تو اس کے اندر تو صرف کیونکہ اس کو پانچ دفعہ یا چھے دفعہ پلاسٹر لگے گا تو پلاسٹر جو ہے وہ اس کی جو کاؤسٹ ہے تقریباً تین سو چار سو رپیہ ایک دفعہ کی آتی ہے اور مختلف گورنمنٹ کے ہسپٹل جو ہیں ان کے اندر موسیقی آپ کو پتہ یہ فری کیا جاتا ہے ہمارے شالہ میں ہسپٹل میں بھی جو پیرنٹس نان افورڈنگ ہوتے ہیں ان کے جو پلاسٹن چارجز ہیں وہ بھی ہم فری کر دیتے ہیں اور جن کو پی بھی کرنا پڑتا ہے وہ بڑا مینیمل سا ہوتا ہے جو چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے اس کی بھی کوئی کیونکہ لوکل لگا کے سیجری کی جاتی ہے تو اس کی کوئی کاؤس کوئی بہت زیادہ نہیں اس معاملے پہ آپ لوگوں کو کیا رائے دیں گے کہ آپ کے پاس جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پدیشی طور پر ٹیڑے پاؤں والا یا اس بچے کے ٹیڑے گھٹنے ہیں تو وہ آپ کے پاس فوری طور پر پدیش کے بعد آپ کے پاس ڈاکٹرز کے ساتھ رجوع کریں بلکل ویڈن ای ویک جو ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ جو ہے نا جہو بھی ان کے پاس پیسیلیٹی اورٹوپیڈک سینٹر کی جو بھی ہاسپیٹل ہے وہ اس لئے ڈاکٹرز جو ہے اسے ٹریٹ کر رہے ہیں ہمارا جو کلینک ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ پچھلے پانچ سال سے تقریبا ایوری یر ہنڈرڈ بچے جہاں ہم تقریبا ٹریٹ کرتے ہیں اور ہمارا فالوہ بہت سٹرکٹ ہے ہم پیشنٹس کو پیرنٹس کو ان کی جو فیملی ہے کیونکہ اس میں بڑے بچے بھی آتے ہیں ہمارے پاس بچوں کے پدیشی طور پر جو ٹیڑے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ان کا لاجمال جا کیسے ہوتا ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا بہت اہم موضوع ہے خاص طرح پر وہ فیملیز جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کے بچوں کے جو پدیشی طور پر ٹیڑے پاؤں کے ساتھ جو پیدا ہوئے ہیں ان کا لاجمال جا کیسے کیا جاتا ہے بغیر سرجری کے لاجمال جا ان کا ہے اس حوالے سے ویڈنس کی اشہ ضرورت ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو گھر میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن بعد قسمتی سے جب وہ ٹنیور گزر جاتا ہے ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر ان کی سرجری کرنی پڑتی ہمارے ساتھ موجود ہے درست ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا تھا کہ بڑوں میں بھی جو ہے وہ آپ اس کا لاجمال جا کرتے ہیں اگر ایک بچہ تدائی طور پر پیرنٹس آپ کے پاس نہیں لے کر آتے اور وہ دو تین چار سال گزر جاتے ہیں تو پھر سرجری ممکن ہے اس بچے کی اس کے اندر بھی اگر بچہ سبوہ چھ مہینے کا ہے نو مہینے کا اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں رہی اور اس کو کوئی اور پرابرم نہیں ہے سپائن کی پرابرم نہیں ہے صرف آئیسولیٹڈ صرف پاؤں کے مسئلہ ہے یہ پیدائشی طور پر جو بغیر کسی وجہ کے ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم یہی ٹکنیک جس کے اندر ہم مینیپلیشن کریں اور سٹریچنگ کریں پاؤں کی جو ڈیفارمٹی اس کو کریکٹ کریں اور ایوری ویک جو ہے پھر اس کا پلاسٹر اسی طرح سے چینج کیا جائے تو وہ جو بچے نیو باؤن ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں ان کی پاؤں عام طور پر چار یا پانچ پلاسٹر لگانے سے وہ کریکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے بتایا مینر پروسیجر کرنا پڑتا لوکل کے اندر یہ بچے جو ہیں ان کو چار پانچ کی بجائے ہمیں باز کا دس بارہ دفعہ پلاسٹر لگانا پڑتا ہے جب یہ تقریباً ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی بھی پھر مینر سرجری کرنی پڑتی ہے جو بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے جیسے سال سبہ سال کا ہے تو اس میں پھر لوکل انیستیزیا کے اندر جو مینر پروسیجر اب ہم اس کے اندر بھی اگر ہم پلاسٹر سپاؤں کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اگر جو مینر سرجری کرنی بھی پڑتی ہے تو اس میں بہت بڑا چیرہ نہیں لگتا ایک آت پتھا اس کو ٹینڈن کو ہم کٹ کرتے ہیں تو بہت لوکل میں بھی کر دیتے ہیں جو کہ چھوٹا بچہ سال سے نیچے ہے اگر سال سے بڑا ہے تو اس کو پھر ہم جیئے دیکھیں تو وہ اس کا جو ٹائٹ پٹھا ہوتا اس کو ریلیز کر کے اس کے بعد اس کو رات کے ٹائم کچھ ہرسہ کے لیے جو سپیشل وہ جو شوز وہ پیناتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو جو بھی وجہ بن جائے بچہ بمار ہو گیا بخار ہو گیا نمونیاں ہو گیا کوئی اور اس کو پرابلم ہو گئی شروع میں اس نے علاج کروانا شروع کیا لیکن درمیان میں چھوڑ دیا یا جو بچے جو ہیں ٹالرٹ نہیں کرے پلس تر یا کسی ہسپیٹل میں کوئی پرابلم ہو گئی تو جس کی وجہ سے علاج نہ کروا سکے اور درمیان میں علاج چھوڑ دیا وہ بچے بھی ہمارے پاس کافی آتے ہیں تو ان کو بھی ہم شروع میں اس طرح پلاسٹر لگاتے ہیں اگر جو بڑے بچے ہوتے ہیں جیسے سال ڈیر سال کے بعد اس کے پاؤں پھر ٹیڑھے ہو نشروع ہو گئے تو اس کے اندر بھی چار یا پانچ پلاسٹر کے بعد جو پاؤں کی شیف تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے لیکن بعض کا پاؤں اندر کی طرف مرڑ رہا ہے پاؤں ٹیک ہو گیا لیکن چلتے ہوئے پاؤں اندر کی طرف مرڑ رہا ہے تو اس کے لئے ہم ایک آپریشن چھوٹا سا کرتے ہیں جس میں وہ ٹینڈن جو پاؤں کو ٹیڑا کر رہا ہے اس کو ہم اندر کی بجائے باہر شفٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو پاؤں اندر مرڑ رہا ہے تو وہ ٹینڈن ٹرانسفر کرنے سے دوسری سائٹ پر لگانے سے وہ پاؤں پر اندر مرڑنے کی بجائے سیدھا پاؤں ہو جاتا ہے تو ایک یہ بھی جو ہے پروسیجر جو ہے ہم ایڈیشن ٹو جو نارمل جو ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم سیجری نہیں کرتے لیکن مائنر سیجری یہ بھی مہت مائنر سیجری اس سے بھی جو ہے اس کی شیپ بہتر ہو جاتی ہے اور مائنر سیجری بھی ڈاکٹس اپ کوئی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے جو بچے لیٹ آئیں جو ایسے چھ سال کا ہے سات سال کا ہے اور گاؤں میں رہتا ہے اویرنس نہیں ہے اور کبھی علاج بھی نہیں کروایا اب جو گاؤں میں رہتا ہے وہ ہر ہفتے تو آنی سکتا سپوز کچھ پیش ہمارے پاس دور سے آتے ہیں سائی والا کارڈا اس سائیڈ کی بیک ادھر گاؤں ہے کوئی کسی نے سنا کے جیودہ سے علاج کروا ہے تو وہ بچے جو سات آٹھ سال کے ہیں یا دس سال کے ہیں تو اس کے اندر پھر ہم سیجری کرتے ہیں سائیڈری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی ایک ہی دفعہ ایک ہی دفعہ ان کے پاؤں سیدھے کر دیا جائیں بعض کاتھ یہ پاؤں اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ جو بچہ چلتا ہے وہ پاؤں کا میں آپ کو پکچرز میں شیئر کرواؤں گا کہ بچہ جو پاؤں کا باہر والا حصہ آؤٹر بارڈر اس کے اوپر چل رہا ہے اور پاؤں سیدھا فلیٹ بھی نہیں اب اس کو تو ہم اس ٹکنیک کے ساتھ جو ہم پاؤں سیٹی ٹکنیک کہتے ہیں جب انہوں نے شروع میں نہیں علاج کروایا تو اب کیسے کروا سکیں گے تو اس کے لئے ہم سیجری کرتے ہیں اس کے اندر بعض کاتھ ون سٹیج سیجری کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کی ہاف کریکشن کی لیکن آج کل ہم جو ہے نا ون سٹیج کے اندر بلکہ دو پاؤں قراب ہیں تو دونوں کو ون سٹیج کے اندر ہی جو ہے نا اس کی سیجری کر دیتے ہیں تاکہ اس کو بار بار نہ آنا پڑے اس کے اندر بیسیکلی ہڈی کو تھوڑا سا کاٹ کے اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں کہ پاؤں کی شیپ جیسے نارمل ہو جائے اس کا پاؤں زمین پہ لگے وہ جوتا پہن سکے اور جوتا پہن کے وہ چل سکے تو اس کی سیجری کرنے کے بعد وائر سے اس پوزیشن کو منٹین کر کے رکھتے ہیں اس میں پلاسٹر لگایا ہوتا ہے وہ چھ ایک ہفتے پلاسٹر رکھتے ہیں کے بعد وہ پلاسٹر اتار دیتے ہیں پھر ایک سپیشل قسم کا اس کے لئے جوتا بنواتے ہیں اور تقریباً تری منس کے بعد وہ نارمل جوتا پہن گے وہ چل سکتا ہے دونوں طریقہ علاج میں جوتا پہننا جو آپ نے بتایا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ بڑا تھوڑا سا ہو جاتا ہے سوتے وقت تو انہوں کو پہنا آ جائے اور جب جو میجر صدریہ آپ کرتے ہیں اس کو بھی سپیشل جوتا بنویا جاتا ہے دونوں طریقہ علاج میں آپ نے بتایا ہے جی جی وہ سٹیف نہیں ہوگا فلیکسبل ہوگا بچہ جب بھاگتا ہے ہمارا جو پاؤں ہیں اس کے اندر تقریباً تیس پینتیس جوائنٹ ہیں جب بچہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے تو وہ اس کے اندر فلیکسبلیٹی ہوتی ہے لیکن جب ہم سیجری کریں گے بارہ یا چودہ سال کے اندر اس کی ہڈیاں کاٹ کے سیٹ کریں گے اس کی تانگوں کے مسئل بھی کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ بھاگنا دوڑنا بھی اس کے لئے ایک توک شروع میں ہی اب اس کو پرابرم ہو جائے گی اس کی تانگیں تھوڑی سی سکھی سکھی آپ کو لگیں گی جو لیٹ پریزنٹ کرے گا اور پھر جو ہے پاؤں سیدھا تو ہو جائے لیکن وہ فنکشن نہیں ہوگا لیکن کمز کم یہ ہے کہ اس کا چلنا پھر نہ ایزی ہو جائے گا وہ جوتا پہن سکے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بچے اویرنس جو آپ کے پروگرام کے تھو جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے کے پاؤںٹیڑ ہیں تو ایز ارلی ایز پاسبل اور ہی طور پر رابطہ کریں اور موالج کے ساتھ رابطہ کریں اور دوکٹر کی سکشن سے پڑھیں بلکو جو اس طریقہ علاج کو جانتے ہیں اور جنہوں نے ٹریننگ کی ہے بلکو پڑھر سب آپ یہاں پر اس طریقہ علاج کو اس سکتہال میں کروا رہے ہیں تو دوکٹر جونئر جو دوکٹر ان کی ٹریننگ کا مندل پر سے بھی کیا ہوا ہے ہمارے جو ہے اس میں جو ڈاکٹرز انوالف ہیں ان کے لئے ہم سپیشل ورکشاپز پر کرتے ہیں اپنے ہسپٹل میں بھی کرتے ہیں اور باقی ہمارے جو کولیگز ہیں لاہور کے اندر ان کے ساتھ مل کے چلڈن ہسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں میں ہسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ یہ ورکشاپ کی صورت میں کرواتے ہیں جس میں اندر کچھ لیکچرز ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے بچوں کے اوپر اس کو کیسے پلاسٹر لگانا ہے کس طرح کرنا ہے سرجری کیسے کرنی ہے اس کی ایک ٹریننگ جو ہے وہ بھی دیتے ہیں یہ تقریب ون ڈے کا کورس ہوتا ہے اور یہ فریکوینٹلی ہم لوگ کرواتے رہتے ہیں تو آپ پردیوز کر رہے ہیں ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر ہاں ہمارے جو کیونکہ یہ کیونکہ جو ارثوپیڈک سرجن ہوتا ہے اس نے صرف ایک چیز کو نہیں ٹریٹ کرنا اس نے ساری چیزوں کو باقی اور پرابلم کو بھی دیکھتا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے بھی جو ہم ٹرین کرتے ہیں ہمارا جو شالرمہ ہوسپٹل ہے اس کے اندر ہم باقی اور سرجریز بھی کرتے ہیں آپ کو آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں ایکسیڈنگ کتنے کامن ہیں کسی کی ایک ہڈی ٹوڑ کی کسی کی دو روڈ ٹریفک ایکسیڈر میں باز کا مجھے تو ڈرکٹر سو جاتے ہیں یہ تو بہت زیادہ داد میں آپ کے پاس آتی ہوں گے چونکہ موٹسیکل کے اوپر جو حادثات ہوتے ہیں تو اس میں تو ٹانگیں ٹوڑ جاتی ہیں ہڈیاں ٹوڑ جاتی ہیں بالکل تو اس کے لیے جو ہم ڈاکٹر کو جو ٹرین کرتے ہیں میں اس حوالے سے ایک سپیشل چیز دکر کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سن کے حران ہوں گے کہ پچھلے ہم دس بارہ سال سے شالہ ماہ ہسپیٹل میں ایک انٹرنیشنل کورس کرواتے ہیں فور ڈیز کا اس کے اندر سے پورے پاکستان سے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور دس بارہ ڈاکٹرز باہر سے بھی یورپ سے میڈلیز سے وہ آتے ہیں اور وہ سال میں ایک دفعہ ہم کورس کرواتے ہیں اور وہ جو کورس کا پیٹرن ہے جو سٹینڈڈڈ ہے وہی کورس کا پیٹرن ہے جو امریکہ میں میں ہو رہا ہوتا ہے سویچزر لینڈ میں ہو رہا ہوتا ہے دبائی میں بھی ہوتا ہے بلکہ ہمارے کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ یورپ میں بھی اور میڈلیز میں بھی جا کے ڈاکٹروں کو ٹرین کرواتے ہیں وہ جو فور ڈیز کا کورس ہوتا ہے اس کے اندر جو مارڈن ٹکنیکس ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے تو جا کے انگلنڈ میں وہ سیکھا تھا کے ٹریننگ لیے اب جو ہے جیسے انڈسٹری ریولیشنائز ہو رہی ہے تو یہ جو پیچ پلیٹ سکروز ڈیفرنٹ قسم کے بونز کو فکس کرنے کے لیے یوز کر رہا ہوتا ہے یہ بھی بہت ریپلی چینج ہو رہے ہیں سرجری کیسے کرنی ہے کس ٹائم کرنی چاہیے چاہیے لیٹس ٹکنیک کیا ہے جسے پیشنٹ جلدی سے جلدی بہتر ہو جائے تو وہ ہم فور ڈیز کا کورس کرواتے ہیں اس کو بولتے ہیں اے او کورسز ایک سال ہم بیسک کورس کرواتے ہیں اسے اگلے سال پر ہم ایڈوانس کورس کرواتے ہیں اس میں آرثو کا جو ڈاکٹر ہے وہ کس طرح اس میں شمولی تختیار کرتا ہے آپ کیا اس کا ایڈوٹیز ہم نے کرتے ہیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کن ڈاکٹروں کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو بیسک کورس ہوتا ہے جب یہ ہمارا نومبر کے اندر ہوتا ہے تو ہم جولائی کے اندر یہ ہماری آن لائن ایڈوٹائزمنٹ ہوتی ہے فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یہ ہم ایڈوٹائز کر دیتے ہیں اب اس کی جو ریجسٹریشن ہے کیونکہ یہ ایک بہت سٹینڈرڈائز قسم کا پورس ہے اس کی لیمیڈڈ سیٹس ہوتی ہیں اراؤن سیونٹی کے قریب تو وہ آن لائن ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ اپنا ڈیٹا اینٹر کرتے ہیں اور یہ ان کی ریجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ پورٹل ڈائریکٹلی سویٹسرلینڈ میں ان کا ڈیٹا کولیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا اکرپمنٹ وارہ جو سیجری سکھانے کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے اندر پلاسٹر کی ہڈیاں اور ڈریلیں وارہ یہ سارا سمان وارہ انگلینڈ سے آتا ہے تو اس طرح سے اس کی سیلیکشن ہوتی ہے سیونٹی لوگوں کی جن لوگوں نے بیسک کورس کر لیا ہوتا ہے آفٹر ٹو ایئرز وہ الیجبل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ایڈوانس کورس بھی کریں اور اس کے اندر بھی سیلیکشن اسی طرح سے ہوتا ہے اور یہ آفٹر ٹو ایڈ کے ٹرینی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ابھی بعض کا جونئر کنسلٹنٹ جو ہیں وہ بھی اس کورس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور جو ابھی آپ سی پی ایس پی کر رہے ہوتے ہیں یا سپیشلیزیشن کر رہے ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں یہ جنہوں نے کر لی دونوں کے لیے سپورٹس سرجری طریقہ علاج کیا ہے اس کی حوالے سے کچھ آپ نے بتائیں سپورٹس سرجری جو ہے اس کا بیسک کنسپٹ یہ ہے کہ جو اتھلیرز ہوتے ہیں جیسے فوٹبالر ہے جو ریکرز کیم کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان کو اس طرح چور لگ جاتی ہے کہ ان کی ہڈی فریکچر نہیں ہوتی لیکن ان کے لگامنٹس یا جیسے گھٹنا ہے اس کے اندر جلی ہوتی ہے جس کو منسکس بولتے ہیں تو وہ رننگ میں ٹویسٹنگ میں ان کے اندر ٹیر آجاتا ہے اگر وہ لگامنٹ ٹوٹ گیا یا اس کی جو جلی ہے منسکس اگر وہ کٹ گئی تو اس سے پھر پین ہوتی رہتی ہے تو جو لیٹس پرانی ٹکنی یہ تھی کہ جلی ٹوٹ گئی ہے تو جوائنٹ کو کھول کے اور اس میں سے جلی کو نکال دیں لیکن سپورٹس سرجری میں ہوتے ہیں کہ ہم جوائنٹ کو زیادہ کھولیں نہیں صرف کی ہول سرجری کی جائے کیمرے کے ساتھ اور جو مائنر پورشن جیسے اگر گھٹنے کی جلی ڈیمج ہو گئی ہے تو اس کو کیمرے کے ساتھ ہی ایک ہی سٹرچ لگے صرف اس کو ڈیمج پورشن کو نکال دیں یا اس کو رپیر کر دیں اسی طریقے سے اگر کسی اتلیٹ کا گھٹنے کا لگامنٹ جو ہے وہ اگر انٹیر کروشیڈ لگامنٹ اس کو بولتے ہیں تو اس کو کیمرے کے ساتھ ہی ایدھر ہم اس کی ریکنسٹرکشن کر دیں اس کو لگامنٹ کو ہم سٹرچ نہیں کر سکتے لیکن اس کی ریکنسٹرکشن کرتے ہیں کسی اور جگہ سے پٹھا لے کے تو وہ لگا دیتے ہیں اسی طرح جو شولڈر جوائنٹس ہیں اس کے اندر اگر پرابلم ہو تو اس کو بھی کیمرے کے ساتھ ہم جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو سپورٹ سرجری کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو شورٹ آپ ٹائم کے اندر مریض کو ٹھیک کر دیں اس کے بعد اس کی پرابر ریہبیلیٹیشن بھی ہو دوبارہ سے وہ نئے سرے سے اسی طرح وہ کھیل سکتے ہیں تو اس کیلئے ہم لوگ پچھلے 20-25 سال شالہ ماہ ہسپٹل میں اس کو بولتے ہیں آرثرسکوپک سیجری تو نہیں آرثرسکوپک سیجری تو ہم 20 سال سے کر رہے ہیں اب ہم لوگ باقی جوائنٹس ہیں ان کی بھی آرثرسکوپک سیجری کرتے ہیں شالہ ماہ ہسپٹل میں جیسے شولڈر بھی سیجری برا جو وہ بھی کی جاتی ہے برد صاحب نئے ریپلیسمنٹ طریقہ علاج یہ آج کل بڑا ایک لوگوں کو بچارہ جنہیں کہ گھٹنے جو ہیں وہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں اور ایج زیادہ ہوتی ہے تو وہ اکثر یہ فیملی میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ چلن نہیں سکتے تو نئے ریپلیسمنٹ طریقہ علاج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب طریقہ علاج اور آپ اس طریقہ علاج کو کرتے ہیں جو ہمارے جوائنٹس ہیں بڑے جوائنٹس جیسے گھٹنہ ہے کولہ ہے شولڈر جوائنٹس ہیں یہ یا تو چوٹ گارہ لگنے کی وجہ سے ڈیمج ہو سکتے ہیں کسی کو پہلے فریکچر ہوا اور اس کی شیپ خراب ہو گئی یا ایج کے ساتھ بھی بعض کا جو ہیں گھٹنے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر سے کارٹلے گھتے جاتی ہے اور وہ جو ہے جوائنٹیڈے ہونے شروع جاتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے نی کا آرثرائٹس زیادہ ہے پولے جو ہیں ہپ جوائنٹس ہیں ان کا آرثرائٹس کام ہے تو جب آرثرائٹس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے جو جوائنٹ ہے اس کی جو سرفس ہے اس کو ہم کٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ اینگلز کے اوپر اس کے لئے سپیشل جگز ہوتی ہیں جیسے اگر گھٹنا ہے تو اس کی جو تھائی کی مون ہے اس کو ڈیفرنٹ کٹس کی شکل میں اس کے جو انڈز ہیں کٹ کے اس کو پر سٹیل کی کیپ چڑھا دیتے ہیں اور جو گھٹنے سے نیچے والی ہڈی ہے جو ٹیبیا جو اس کو بولتے ہیں اس کی اپر سرفس جو ہے اس کو کٹ کے اس کے اندر بھی سٹیل کی ٹری اور اس کے اوپر ایک پلاسٹک فکس کر دیتے ہیں تو گھٹنا ریپلیس ایک قسم کا ہو گیا یعنی کہ اس کی جہاں پہ مومنٹ ہونی ہے اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا جو نیک ہے پہ اس کا بھی بعض کا پورشن جو ہے وہ ریپلیس کر دیتے ہیں باز کا نہیں کرتے پلاسٹک کے ساتھ تو نی ریپلیسمنٹ اس کو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ بولتے ہیں ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ جوائنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کا پورا جوڑ ہی چینج ہوگیا اس کی جو سرفس ہوتی ہے اب یہ جو امپلانٹ ہے یہ تقریباً ایک لاکھ سے لے کے دھائی لاکھ تھا کس کی پرائیس جو ہے وہ ہوتی ہے اور جس ہسپٹل کے اندر یہ سیجری کی جائے جس آپریشن تھیٹر کے اندر یہ سیجری کی جائے وہ تھیٹر بہت نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے انفیکشن کے کتنے چانسز ہیں وہی میں بتانا چاہا رہا ہوں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ انفیکشن کے کتنے پرسن چانسز ہیں تو جس ہسپٹل کے اندر سینٹل سٹرلائزیشن سسٹم ہوگا جو ہمارے شالانہ ہسپٹل میں جو ہمارے شالانہ ہسپٹل میں یہ بہت اہم آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بزرگ یہ جب پروگرام دیکھیں گے تو وہ اس کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا یہ کام جب طریقہ آجا نیر پلیسمنٹ کمپلیٹ جو کی جاتی ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد دوبارہ سوسیل پروفیسر ڈاکٹر محمد سنیم سے بات کریں گے اور نیر پلیسمنٹ کے حوالے سے بات کریں انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو سیجری کے درمیان یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ جو انسٹرومنٹس ہیں اس کے اندر سپیشل انڈیکیٹر بھی یوز کرتے ہیں جسے پتا چل جاتا ہے انسٹرومنٹ کو واش پروپرلی طریقے سے ہو رہا چاہیے ان کی پروپر پیکنگ ہوتی ہے ان کی کوڈنگ ہوتی ہے کہ اس کا ٹائم اتنی دیر کے لیے ہے جب اگر آپ لیمینر فلو کے اندر سیجری کریں گے آپ کا سٹرلائزیشن سسٹم بہت اچھا ہوگا آپ کا جو نرسنگ سٹاف ہے اور آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ پروپرلی ٹرین ہیں کہ جب سیجری ہو گئی ہے تو ہم نے منیمل ٹچ ہاتھ وغیرہ اس کے اندر وونڈ کے اندر نہیں ڈال لیں وونڈ کا کلوئی اور بہتر طریقے سے ہونا چاہیے اور بعد میں جب تک سٹیچز نہیں نکل جاتے تو اس کی اگر کیئر اچھی ہوگی اور پیشنٹ اگر ڈائیبیٹک ہے تو اس کی شوگر کنٹرول ہونی چاہیے اس کا بلڈ پیشن کنٹرول ہونا چاہیے یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اگر آپ سب کو اچھے طریقے سے کنٹرول کریں گے تو آپ کی انفیکشن لیس دن ون پرسنٹ ہوگی اگر آپ کا تھیٹر اچھا نہیں ہے نیٹ کلین نہیں ہے سینٹرل سٹرلائزیشن سسٹم نہیں ہے آپ کا سٹاف کرین نہیں ہے تو یہ دس پندرہ پرسنٹ تک بھی جا سکتی ہے انفرچنیٹلی شروع میں جب ہمارے کچھ ریزلٹ خراب ہوئے تو وہ سرجری کچھ ایسی جگہوں پہ ہو رہی تھی پاکستان غیرہ میں جہاں پہ وہ تھیٹر اتنے آئیڈیل نہیں تھے لیکن اب ہمارے ہاں کافی آویرنس آگئی ہے ہمارے ملک کے اندر کافی ہاسپکلز رہے ہیں ان کے اندر یہ اس طرح کی نیٹ کلین تھیٹر اور سینٹرل سٹرلائزیشن سسٹم ہے اس لیے جو آپ کا سوال تھا کہ کتنے پرسنٹ انفیکشن ہیں تو اب ہمارے ہاں میرہ حال ہے جو اچھے یونٹس ہیں ان کے اندر ون لیس دن ون کو ٹو پرسنٹ اور ہمارے ہاں بھی ہے سہی ملکل پیشن بار میں جب ٹوٹل نئی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ نارمن لائف میں کتنا اچھا چارک کر سکتا ہے جب اس کی ٹوٹل نئی ریپلیسمنٹ ہو جائے یا ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ جیسے کولے کا ہو جائے تو یوجلی ہم اس کو دوسرے دن اس کو واکر کے ساتھ چلانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپریشن کا جو کٹ لگا ہوتا ہے اس کے لئے سے پین غیرت ہوتی ہے اس کو تھوڑی سی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور گریچولی ٹین ڈیز اور ٹو ویکس کے اندر جو ہے وہ مریض وہ جو سپورٹ ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں جو یونگ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ جلدی چھوڑ دیتے ہیں جو ایلڈرلی پیشنٹ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ زیادہ ٹائم لگتے ہیں بعض کا سرجری بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے دوبارہ سرجری کی ہے ریڈو سرجری بون بڑی ویک ہے اور ڈاکٹرز جو ہے اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو اس نے سرجری کی ہے اس کی فکسیشن کس لائیو سٹائل کی ہے کس طرح کی ہے تو وہ بعض کا سپیشل انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ نے اتنی دیر تک زیادہ وزن نہیں ڈالنا تو وہ ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کے اوپر جو کچھ کیسز ہیں ان کے اندر لیکن یہ ہے کہ اس کے جو ریزرٹس ہیں بہت بہتر ہیں شروع میں جو جیسے میں نے بتایا کہ ایشو تھا لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسپینسیف سرجری ہے جہاں بھی سرجری ہوگی یہ جو ہے نا سرجری جو ہے وہ ریلیٹیبلی ایکسپینسیف ہے بیٹھ صاحب یہ لوگوں جو بوڑی ہوتے ہیں ان کو مروسی ہوتا ہے درد جو ان کے نیم ہے یا یہ وجوہات کیا ہوتی ہے کہ وہ اس طرح اس کی جو جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے جن کی ٹانگیں تھوڑی سی ٹیڑی ہیں یا جس کو جیسے میں نے بتایا کہ گینز بارہ جو لوگ کھیلتے ہیں خاص طور پھوٹبال فوٹبالرز جو ہیں ان کو بہت چوٹے لگتی رہتی ہیں اور خواتین کے اندر جو ہے ہمارے ہاں کیلشیم اور ویٹیمنٹ ڈی کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے بونز جو ہیں وہ نا صرف ویک بھی ہوتی ہیں اور خواتین میں بہت زیادہ وہ ٹیڑی بھی ہو جاتی ہیں ہڈیاں جن کی ہڈیاں پہلے ہی ٹیڑی ہوں گی گھٹنیں ٹیڑے ہوں گے تو ان کے اندر اور ویٹ زیادہ ہے ایکسرسائز لائف سٹائل اگر صحیح نہیں ہے تو ان کے اندر پھر آرثرائٹس جو ہے جس کو کہتے ہیں گھٹنے کا در یا باقی جوڑوں کا درد وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے تو آپ جویز کیا کریں گے اس سے بچنے کے لیے لوگ کیا کریں جوڑوں کو درد سے یا گھٹنے کے درد سے بچنے کے لیے لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے لائی بوٹ سے نہیں کی درد جو ہے جو اس کا آرثرائٹس ہے اس کو بچنے کے لیے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے تقریباً سیونٹی کیجی کے لیے جب ہمارا وزن سیونٹی کیجی سے زیادہ ہو کے ہنڈر ٹین تک جاتا ہے تو وہ پھر گھٹنے کے اوپر پین شروع ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ کہ اپنا جو ہے اپنا جو ہے اپنا آپ کو نہ ہونے دے اپنا ویٹ ریوو کنٹرول کریں اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ رننگ یا جوگنگ جو ہے لیٹ ایج میں جا کے جیسے کچھ لوگوں کو برہتی عادت تو وہ جو ہے وہ آوائٹ کرنی چاہیے شروع میں جب ہلکا سا آرثرائٹس ہو تو اس کے اندر سٹیرز ویرہ آوائٹ کرنی چاہیے نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں سیڑھی آوائٹ کریں کموڈ ویرہ یوز کریں تو اس سے بندے کی سمٹمز کنٹرول ہو جاتی ہیں ساتھ ایکسرسائز ویرہ فیزیو تھرپی تو اس سے جو ہے نا شروع کی سٹیج میں ضروری نہیں ہوتا کہ شروع میں ہی آپ کو نی رپلیسمنٹ کی ضرورت پڑھے جب آپ کا گھٹنا بہت زیادہ ڈیمج ہو جاتا تو پھر اس وقت رپلیسمنٹ کی ضرورت تو ڈاکسا ہم وہ کس عمر کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو آرٹیفیشل جوائنٹ ڈالتے ہیں یہ بھی گریجولی پیسیج آف ٹائم لوز ہو سکتا ہے تو اگر آئیڈیل تو یہی ہے کہ آپ پیشنٹ وہ سیلیکٹ کریں جن کی ایج جو ہے سکسٹی جو ہے وہ تقریباً سکسٹی سکسٹی پلس ہو گئی ہو شوگر جن کی کنٹرول ہو ہارٹ بارا کا کوئی ایشو نہ ہو کیونکہ میجر سیجری سے پیشنٹ گزرنا ہے بلکل اس کی جو فیزیکل فٹنس جو ہے وہ جتنی بیتر سے بیتر ہو جو ینگر پیشنٹ ہوتے ہیں اگر ان کی گھٹنے جیسے ٹیڑے ہیں تو اس کے لیے پھر ڈی جو ہے اس کی آسٹی آٹمی کر کے آلائنمنٹ برا کرنے سے بھی یہ اس کو پیونٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا آرثرائٹس نہ ہو ایک پیشنٹ آپ کچھ نے دے نکال سکتا ہے اگر آپ نے اس کی نیڈ پلیسمنٹ کر دی ہے تو آپ سمجھ دیں وہ بلکل پرفیکٹ ہے چلنا پھرنا شروع کر رہے ہیں تو اس کو زبارہ بھی ضرور سے پڑھ سکتے ہیں اگر سرجری بڑی اچھی ہوئی ہے بعض قد ہم ینگ پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر سیمٹ نہیں یوز کرتے ہیں پرڈیکلی جیسے ہپ جوائنٹ ہے تو اگر ہم نے اس کے اندر بونڈ سیمٹ نہیں یوز کیا بعض ڈیزیزز جیسے رومائٹی آرثرائٹس ہے ایک بیماری ہوتے اس کو بولتے ہیں انکائلوزن سپونڈلائٹس اس میں بعض قدر ینگ مریضوں کی بھی ہمیں سیجری کرنی پڑ جاتی ہے تو ان کو جو ہم نے سیجری کیوئے پچیس سال تیس سال ہو کے ہیں پرابلم نہیں ہے یہ جو انسیمنٹ جس کے اندر سیمٹ نہیں ہم یوز کرتے ہیں جن کے اندر سیمٹ یوز کرتے ہیں تو بیس پچیس سال کے بعد اس کی جو سیمٹ کی جو گرپ ہے بونڈ کے ساتھ وہ کم ہونا شروع جاتی ہے وہ امپلانٹ لوس ہونا شروع جاتا ہے تو اس کو پھر ہم ریوائز کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر پیشن سینسیبل ہے فالو اپ کرتا رہتا ہے تو اگر بہت زیادہ ڈیمج نہیں ہوا بونڈ کا لوس نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور اگین یہ پوچھنا جا رہا ہے مہروں کا درد ہے یہ بھی ایک کامن درد ہے اور ہر بندہ اس میں مختلع ہوتا جا رہا ہے اچھا بزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ جو ہے اتنی common problem ہے ہر بندے کے ذہن میں خوف آ جاتا ہے کمر درد اور گردن کا درد آپ سن کے حران ہوں گے کہ تقریبا 96-97% لوگ جو ہیں جن کو کمر درد یا گردن کا درد ہوتا ہے اس کو سرجری کے پیر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر دعائیوں کے علاوہ احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ چیزیں جس کی وجہ سے کمر درد بڑھ سکتی اگر ایک دفعہ ہو گئی ہے جھکنا نہیں چاہیے زیادہ چار پانچ کلو سے زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے اپنا پوسچر سائی رکھیں ٹیک لگا کے بیٹھیں اور جو young patient جو ہے خاص طور پر ان کو جو ہے چاہیے کہ ڈاکٹر سے جو کمر کے جو muscles ان کو strong کرنے کے لیے exercise سیکھیں یا ideal یہ ہے کہ fizیو therapy کروائیں اور fizیو therapist سے spine کے جو muscles ہیں ان کو کس طریقے سے strong کرتے ہیں وہ fizیو therapist سے وہ exercises learn کر لیں اور exercise کردر کرتے رہیں تو وہ اپنی normal life میں جا سکتے ہیں 100% like normal اور کسی قسم کو کوئی surgery کی ضرورت نہیں ان کو پھر surgery کی ضرورت نہیں اگر کسی مریض کو کمر درد ہوا ہے اور اس کے ساتھ ٹانگ میں شدید درد ہونا شروع ہو گئی ہے اور ٹانگ سن ہو رہی ہے اور پاؤں کے muscle کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے یہ وہ patient ہیں جن کو surgery کی ضرورت ہوتی ہے اور میں یہ recommend کروں گا اگر کسی کو شدید کمر میں درد ہے اور ساتھ پاؤں کے muscle کمزور ہو گئے ہیں یا بعض کا تو اس کو urine آنا باندھ ہو جاتا ہے جو disc damage کہتے ہو گئی یہ وہ patient ہیں جن کو delay نہیں کرنا چاہیے جتنی جلدی surgery ہوگی اتنا result اس کا بہتر ہوگا کیونکہ وہ جو damage ہوگا وہ reverse ہو سکتا ہے جب سب ایک سوال جو آخری سوال ہے بہت سارے لوگ ہڑی جو تائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور موروں کے لاج کے لیے تائیوں ڈاکٹر تو میں نہیں کہوں گا لفظ تائی استعمال کرنا جی ان کے پاس چلے جاتے ہیں میرا یہ پیغام ہے کہ لوگوں کو ہمارے عام جو public ہیں کہ جب ہماری گاڑی حراب ہو جاتی ہے ہماری گھر کی کوئی electronics حراب ہو جاتی ہے ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی اچھا مقینک ادھر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اور اتنی complex body بنائی ہوئی ہے ہم جو سارا عمر اپنی پڑھ پڑھ کے جو ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ساری عمر پڑھائی کرتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی بعض کا کوئی چیزیں جو ہے نا ہم سوچ رہے تھے کہ اس کا بہتر علاج کیا ہے تو آپ سے یہی request ہے کہ اگر آپ کی body کو کوئی damage ہوتا ہے کوئی چھوٹ لگتی ہے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو check کروائیں تاکہ وہ جو problem ہے جو disease ہے اس کو شروع میں ہی پکڑ لیا جائے اگر آپ شروع سے علاج کروائیں گے تو وہ complications کم ہوگی اور result بھی اچھائے گا اگر کسی کا for example جور نکل گیا ہے اگر وہ foreign emergency میں چلا جاتا ہے تو وہ joint اپنی جگہ پہ اسی وقت فوراً بعض کا بھیوش کیا بغیر بھی اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور اس کا function 100% normal ہو جائے گا اگر کسی کا for example ٹخنا اگر جوڑ لگی ہے اور جوڑ باہر نکل گیا ہے تو اگر وہ bone setter کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ جوڑ باہر ہی رہتا ہے اسی طرح اگر کولے کا جوڑ باہر ہی نکل گیا ہے تو وہ جوڑ ہمیشہ کے لیے نکارہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر اس کی جو blood supply گا رہا ہے وہ damage ہو جائے گی اس کے اوپر movement ہتم ہو جائے گی اور پھر بندہ ساری عمر لنگڑا آ کے چلے گا ہاں یہ ہے کہ بعض کا جو ہمیں minor تھوڑی بہت جو موچ آ جاتی ہے muscle کے اندر تھوڑی سی bleeding ہو گئی اس طرح کے patient جب جاتے ہیں bone setter کے پاس وہ کہتے ہیں جو اس نے چار پٹیاں کی میں ٹھیک ہو گیا وہ اس کی چوٹ کے اوپر repent رہتا ہے اسی طرح جو بچے ہیں وہ گرتے ہیں تو ان کے minor fracture ہوتا ہے جس کو بھی بولتے ہیں green stick fracture کہ ہڈی کے اندر ہیئر لائن crack آیا اور جو ہے وہ اس نے خود ہی ٹھیک ہو جانا ہے اس کو ہم بھی doctor بھی operation نہیں کرتے ہیں یہ جو پہلوانوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا operation کہ وہ ان کا doctor بھی operation نہیں کرتے ہیں چاہے وہ کمر درد ہو گھٹنے کا درد ہو اور جو موچ گرہ ہوتی ہے اس کو بغیر surgery ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اور جو minor fracture ہوتے ہیں اور plaster سے ہم ٹھیک کرتے ہیں ڈاٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑی مفید باتیں کی ناظرین کے لئے اور آپ نے مختلف طریقہ آرثرپیڈک کے حوالے سے آپ نے بتایا خاص طرح پر جو ایسے بچے جو پدہشی طور پر جن کے پاؤں ٹیڑی ہوتے ہو جو آپ لاجمالہ کر رہے ہیں اس حوالے سے بڑی مفید باتیں ہوئے آپ سے بہت شکریہ ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے افسوسی طور پر اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلین جو آرثرپیٹک سرجن ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح آپ نے افسدائی طور پر اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے پاؤں ٹیڑے ہیں یا کوئی ہڈی ٹیڑی ہے تو فوری طور پر آپ نے پہلے ہفتے میں ہی مالجی کے پاس جانا ہے اور اپنا لاجمالجہ کروانا ہے خدا ونہ خاصتہ اگر آپ نے ڈلے کر دیا اور بہت زیادہ دلے کر دیا تو پھر ایک مائنر سرجری پھر میجر سرجری بھی کرنی پڑتی ہے تو اس سے بچنے کے لئے اگر آپ افتدائی طور پر مالجی کے پاس آتے ہیں تو بچہ بالکل تاندرس ٹھیک ہو سکتا ہے اور نارمن لائیت بزار سکتا ہے اس کے علاوہ بے شمار مفید باتیں آپ نے سنی ناظرین آج کس پروگرام میں مجھے اجازت دیجئے گا اگر پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ